بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو hope you are all fine اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ دو ڈیفرنٹ پیجز کو جو ہے وہ میں مرچ کرنے جا رہا ہوں تو اگر آپ لوگوں نے میری پریویس ویڈیوز فیس بوک پیج کریشن اور فیس بوک اپٹیمائزیشن کے حوالے سے جو ہے وہ چیک کی ہو تو اس میں میں نے ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح سے ہم لوگ جو ہے وہ دو پیجز کو آپس میں مرچ کر سکتے ہیں تو ابھی اس کی جو ہے وہ practical live example جو ہے وہ میں کرنے جا رہا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس دو پیجز ہیں smart home supply اور second one بھی ہے smart home supply تو دو پیجز کو مرچ کرنے کے حوالے سے ہمارے پاس فیس بوک کی طرف سے جو ہے وہ دو requirements ہیں پہلی requirement یہ ہے کہ دونوں پیجز کا name جو ہے وہ same ہونا چاہیے تو میں نے یہ پہلی requirement بھی fulfill کر لیا ہے میرے دونوں پیجز کا name جو ہے وہ same آ رہا ہے اس کے پاس second requirement ہے کہ ان دونوں کی category same ہونی چاہیے تو اگر یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں category اس کی business service آ رہی ہے اسی طرح اگر دوسرے پیج کی category دیکھیں تو یہاں پہ بھی آپ کے پاس جو ہے وہ shopping service جو ہے وہ basically جو ہے وہ آ رہی ہے shopping business service اس کو ہم لوگ جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ change کر سکتے ہیں تو left side کے اوپر آپ کے پاس options آئیں گی edit page info پہ یہاں پہ آپ لوگ جو ہے وہ آ جائیں گے یہاں پہ آپ لوگ آ کے جو ہے وہ اس کو categories کو جو ہے وہ change کر سکتے ہیں تو یہاں پہ business service آ رہا ہے اور اگر یہاں پہ میں جو آؤں دوسرے پیج کی category کے اوپر تو یہاں پہ میرے پاس shopping service آ رہا ہے تو میں اس کو جو ہے وہ change کر دیتا ہوں جو میرے پاس second option جو ہے وہ آ رہی ہے shopping service اس کو جو ہے وہ میں کر دیتا ہوں اور business service یہاں سے remove کر دیتا ہوں تو اب میرے پاس دونوں requirements fulfill ہو گئی ہیں تو page بھی دونوں کا میرے پاس جو ہے وہ دونوں pages کا جو ہے وہ same ہو گیا ہے اس کے بعد category بھی جو ہے وہ دونوں کی مہنے جو ہے وہ same کرتی ہیں shopping category shopping اسی طرح آپ لوگ بھی کس طرح سے name change کر سکتے ہیں یا categories جو ہے وہ same کر سکتے ہیں تو page کی options میں جا کے یہاں پہ added page info میں آ کے اگر page change کرنا تو یہ name کی option ہے یہاں پہ page name جو ہے وہ دونوں same کر دیں گے اسی کے نیچے category کی option ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے category میں آ کے جو ہے وہ ان کا ان کی جو category ہے وہ بھی same کر دینی ہے اس کے بعد next option کے اوپر جو ہے وہ آپ لوگوں نے click کرنا ہے جو یہ settings option ہے setting option کے اوپر آنا ہے journal setting میں second last کے اوپر یہ آپ کے پاس merge page کی option جو ہے وہ موجود ہے تو اگر اس کو میں تھوڑا سا zoom in کر دوں تو یہ merge page کی جو ہے وہ option آپ کے پاس جو ہے وہ موجود ہے تو merge page پہ آپ لوگوں نے click کر دیں یا یہ edit button آ رہا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ click click کر دیں اور اس کے بعد آپ لوگ نے یہ merge duplicate pages کے اوپر click کر دیں گے اب اس کے بعد آپ سے جو ہے وہ password پوچھے گا اپنا جو ہے وہ password add کر دیں اس کے بعد اب جو ہے وہ next آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے پاس option ناریان things to remember page names یہاں پہ ایڈ کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے you can only request a merge if you are admin of both pages اچھا یہ تیسری جو ہے وہ requirement ہے کہ آپ لوگ اسی time پہ دو pages کو merge کر سکتے ہیں کہ اگر آپ لوگ جو ہے وہ admin ہوں گے page کے ٹھیک ہے the pages you merge must represent the same thing and have similar name یہ already ہم لوگ کر چکے ہیں if you try to merge pages that are not similar the pages may be permanently unpublished اگر دونوں pages same nature کے جو ہے وہ نہیں ہوں گے تو دونوں pages آپ کے permanently unpublished جو ہے وہ ہو سکتے ہیں تو یہ چیز آپ لوگوں نے mind کے اندر رکھنی ہے merging pages can't be undone once you have started the process تو یہ چیز جو ہے وہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ لوگ ان کو پھر reverse نہیں کر سکیں گے دونوں pages کے merging process میں اگر آپ لوگ چلے جائیں گے اس کو reverse نہیں کر سکیں گے تو اگر کسی client کے لیے بھی آپ لوگ کام کر رہے ہیں تو آپ نے یہ mind میں رکھنا ہے اور اس کو پہلے سمجھا دینا کہ بعد میں یہ لہدہ لہدہ pages نہیں ہوں گے people who like duplicate pages will be informed of the merge انہیں جو ہے وہ پتہ چال جائے گا کہ یہ pages merge ہو ہیں this may take a few days to complete content from the merge pages such as post photos username will be deleted during the merge یہ delete جو ہے وہ ہو جائیں گے دوبارہ سے آپ کو یہ چیزیں جو ہے وہ کرنی پڑیں گی ٹھیک ہے آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں ان کو جو ہے وہ اگر save رکھنا چاہیں تو save کر سکتے ہیں اس کے بعد likes check-in from both pages will be combined and shown on the remaining page کے اوپر جو ہے وہ show ہوں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے میں دونوں pages جو ہے وہ یہاں پہ add کر دیتا ہوں تو first one page آپ لوگوں نے وہ add کرنا ہے جس کے اندر دوسرا پیج جو ہے وہ آپ لوگ merge کرنا جا رہے ہیں کرنا چاہا رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے یہ کیا کیا ہے دونوں pages جو ہے وہ یہاں پہ add کر دی ہیں smart home supply اور دوسرے پہ بھی smart home supply جو ہے وہ کر دی ہے اس کے بعد next جو ہے وہ ہم لوگوں نے continue کر دینا ہے یہاں رہا ہے the page you select will be combined likes and check-ins from both merge pages everything else from the other page will be lost and permanently deleted تو یہ بار بار جو ہے وہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ notify کر رہے ہیں کہ صرف likes یا check-ins وغیرہ بچیں گے باقی جتنی بھی post ہوں گی username ہوں گا ہر چیز جو ہے وہ delete ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک پیج پہ 27 likes ہیں دوسرے پہ 122 likes ہیں اس کے بعد یہ پیج just example جی میں یہ رکھنا چاہتا ہوں دوسرا جو ہے وہ میں delete کرنا چاہتا ہوں تو اس کے بعد جو ہے وہ next ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس پیج کے اوپر جو ہے وہ کی پیج کی option کے اوپر جو ہے وہ click کر دینا ہے اب اس کے بعد the pages you'll keep یہ پیج جو ہے وہ ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ پیج جو ہے وہ duplicate ہو کے اسی کے اندر جو ہے وہ merge ہو جائے گا تو آپ لوگ دوبارہ سے make sure کر سکتے ہیں کون سا پیج جو ہے وہ آپ لوگ merge کرنے جا رہے ہیں اور کون سا جو ہے وہ آپ لوگوں نے رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اس پہ جو ہے وہ آ جائیں گے اب یہ پیج جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس رہے گا جو میں نے first number پہ جو ہے وہ add کیا ہوا تھا دوسرا پیج میرے پاس جو ہے وہ اس کے اندر ہی merge ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے request merge کی option کے اوپر جو ہے وہ click کر دینے جیسے ہی آپ لوگ request merge کی option کے اوپر جو ہے وہ click کریں گے تو یہ جو ہے وہ request آپ کی جو ہے وہ facebook کو forward ہو جائے گی اور جتنی آپ کا پیج جتنے likes share comments جتنی چیزیں اس کے اوپر جو ہے وہ ہوں گی اتنا ہی time لے گا اس کو جو ہے وہ complete کرنے میں اور اس کے بعد دوسرا پیج آپ کا جو ہے وہ delete ہو جائے گا اور صرف simple ایک پیج جو ہے وہ آپ لوگوں کا رہ جائے گا تو اس طرح سے آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں اس کو ابھی فیلال میں forward نہیں کر رہا request merge جو ہے وہ نہیں کر رہا لیکن آپ لوگ اپنی طرف سے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ لوگ اس کو جو ہے وہ merge کر سکتے ہیں